موسیقی السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب ہی کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور یہ میں جار پرچیس کر کے لے کر آئی تھی آہستہ آہستہ چیزیں میں پرچیس کر رہی ہوں جو چیزیں میں پاکستان سے لائیں ہوں وہ ان کو ریفل کرنا ہے اور یہ ہے گوڑ اور یہ گاؤں کا دیسی گوڑ آیا تھا ہمارے پاس اور وہ مجھے سارا میری امی نے مجھے ہی دے دیا تھا تو یہ میں اس کو ریفل کر رہی ہوں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں ہم لوگ یہاں پر اس کو یوز کریں گے گوڑ والے جو رائز ہوتے ہیں وہ بہت مزکے ہوتے ہیں اور سبی کو وہ پسند ہوتے ہیں تو وہ بھی بنیں گے اور دوسری چیزیں بھی بس اس کو میں نے بھر کر رکھ لیا ہے اب چلتے ہیں دوسری طرف تو یہاں پر میں احرام دونے لگی ہوں اور واشنگ وشین میں نے آن کر دی ہے ہم لوگ عمرہ کر کر آئے تھے اس کے بعد احرام میں نے ایسی رکھ دیا تھا اب مجھے ٹائم ملا ہے اس کو میں نے واش کرنے ڈال دیا ہے ساتھ میں میری جو نیو کپڑے ہیں ان کو میں اس منی واشنگ وشین میں دھو رہی ہوں جو نیو کپڑے ہوتے ہیں وہ میں اس طرح سے واش کرتی ہوں اب میں لائی ہوں جا کے سکاف عمرہ کرنے سے پہلے میں گئی تھی سکاف لینے اپنے لئے بڑا جو نماز کا سکاف ہوتا ہے وہ لینے گئی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ اب میں شیئر کر رہی ہوں اگر نماز کے لئے دو سکاف لگنے ہوں جس طرح کی سکاف ہاتھ اچھے لگتے ہیں ایک تو آپ پورے کور ہو جاتے ہو اور پھر آپ کو رپٹے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ فل کورنگ سکاف ہے اور اس کا پڑنٹ یہ ہے کافی بڑا ہے اس میں آپ فل کور ہو جاتے ہو آگے سے بھی پیچھے سے بھی آپ کو بلکل بھی رپٹے کی ضرورت نہیں پڑتی اور سیکنڈ بان یہ ہے یہ وائٹ کلر کریا ہے لیکن یہ سکاف نہیں ہے یہ رپٹہ ہے اور بہت صافٹ کپڑے کا ہے جوڑیٹس میں بہت زیادہ صافٹ کپڑا ہے اور اس کا ہی کافی بڑا سائز ہے یہ سائز ہے اور انشاءاللہ میں کل عمرے پہ جاؤں گی تو وہاں پہن کے ان دونوں میں سے کوئی ایک جاؤں گی جو ابھی میں پہن کے سیٹ کروں گی دیکھوں گی کون سا جس میں میں کمفرٹیبل ہوں وہ میں پہن کے جاؤں گی اور ابھی میں آپ کو یہ پہن کے دکھاتی ہوں یہ کتنا کور کمفرٹیبل ہے ویسے بھی عام ٹوٹین میں میں یہ سکاف پہن کے رکھتی ہوں تو دیکھیں یہ میں نے پورا پہن لیا ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پورا کور ہو چکا ہے اس نے مجھے آگے سے بھی پورا کور کر لیا ہے اور دیکھیں یہ پیچھے سے بھی پوری کور ہوں پیچھے سے بھی میری کوئی بال ہیئرز نہیں دکھے آگے سے پورا فیس صرف دکھ رہا ہے بال پورے کور ہو چکے ہیں اور یہ میری سلپس ہیں سلپس بھی پوری کور کر لے گا آپ کا ہاتھ پورا کور کر لے گا یہ صرف نماز کے لیے ہی آپ عام ٹوٹین میں بھی پہن سکتے ہیں ابائے کے اوپر جو لوگ فیس کور نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور میں تو گھر میں پہن کے ہی رکھتی ہوں زیادہ تار اس نے مجھے پورا کور کیا گا میں آپ کو دور سے بھی دکھاری ہوں اپنی باڈی اور یہ اس سائیڈ سے بھی پیچھے سے بھی پورا کور ہے اور یہ میری سلپس بھی پوری آ رہی ہے یہ لارج اسکاف کلاتا ہے اور جن کی ہائٹ اچھی ہو ان کے لیے تو یہ بہت اچھا اسکاف ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میں آگئی ہوں کچھن میں اور افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں میں پکوڑے بنانے لگ گئی ہوں چھوٹی سی فیملی ہے میں ہوں اور میرے ہزبنڈ ہے تو بس جلی جلی سے ہماری ساری افتاری بن جاتی ہے اس کی ریکارڈنگ میں زیادہ خاص نہیں کرتی کیونکہ اتنا میں افتاری بناتے وقت میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کو میں اس طرح سے آویل کروں ایک ایک لمحے کو میں اپنے عبادت میں گزار ہوں تو اس وجہ سے میں صحیح سے ویڈیو نہیں کیپچر کر پاتی یہاں پر جو میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے پیاز والے وہ میں بناوں گی یہ پیاز کا بیٹر بنایا ہے بیسن میں اس میں بس پیاز رالی ہے اور لال مرچے پاورڈر ڈالی ہے کوٹیوی نمک ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے وہ ڈال کے آئل گرم ہوتے ہی میں نے سارے پاکوڑے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اور افطار کا ٹائم ہونے لگا ہے اب میں جا رہی ہوں اپنے روم میں تو اب آ گئے ہیں ہم لوگ روم میں فروٹ جو ہے یہ میرے ہزمن نے کاتا ہے دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین طریقے سے کاتا ہے ساتھ میں میں نے پاکوڑے فرائی کی ہیں اور یہ میں نے چاٹ بنایا ہے اور روح ابزہ ہے اور لسی ہے بس انشاءاللہ آج کا روزہ ہم افطار کرنے لگے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے روزوں میں اپنی عبادتوں میں سب کو یاد رکھئے گا مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے اور میرے لیے بھی تو بس اب ہم افطار کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ورلوگ میں ملوں گی اپنا اور سب کا خیال رکھئے گا ٹیک کیا اللہ حافظ